السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو خواب میں اللو دیکھنا کیسا ہوتا ہے اللو کا خواب کیسا ہوتا ہے اس کی تعبیر آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہیں اور اخیر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمن نے جو خواب میں اللو دیکھنے کی دو تعبیریں یا دو وجہ بیان فرمائی ہیں وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہیں تو اس کا طریقہ ہی جائے تو پہلا خواب ہے گھر میں اللو اترنا کسی نہ دیکھا کہ خواب میں اس کے گھر میں اللو آ کر کے بیٹھا ہے اللو اترا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس گھر یا علاقے میں بادشاہ کی آمد ہوگی بادشاہ کا وہاں سے گزر ہوگا یا اسی طریقے پر کسی عالم کا اس علاقے سے گزر ہوگا اور لوگ ان کے علم سے خوب مستفید ہوں گے فائدہ اٹھائیں گے یا تو بادشاہ کوئی حکومت کا کارندہ حکومت کا وزیر اس علاقے سے گزرے گا یا کسی عالم کا گزر وہاں سے ہوگا تو یہ اللو کے آنے کا اللو کے گھر میں بیٹھنے کا خواب اچھا ہے دوسرا خواب ہے لوگوں کا انہوں کو مارنا کسی نے خواب میں انہوں مار دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس ملک یا علاقے کا کوئی ذمہ دار مرے گا علاقے کا کوئی ذمہ دار یا ملک کا کوئی ذمہ دار اس دنیا سے چلے جائے گا یہ اس خواب کی تعبیر ہوتی ہے تیسری تعبیر ہے اللو سے شکار کرنا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ اللو کے ذریعے سے شکار کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بادشاہ کا مال اور خزانہ حاصل کرے گا یہ بھی اچھا خواب ہے چوتھا خواب ہے اللو کھانا کیسا ہے کسی شخص نے دیکھا کہ اس نے اللو کو کھایا ہے اللو کا گوشت کھایا ہے خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جتنا اللو کا گوشت خواب میں کھایا ہے اسی قید بقدر بادشاہ سے اس کو مال حاصل ہوگا بادشاہ اسی کے اندازے کے مطابق اس کی مالی مدد کرے گا تو اللو کے گوشت کے کھانے کا خواب بھی اچھا ہوتا ہے کسی شخص نے دیکھا خواب میں کہ اللو کا سر یا اپنے اللو کو سر یا اپنے چہرے پر بٹھا رکھا ہے سر پر اللو بیٹھا یا اس کے شکل پر اللو بیٹھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی بیوی کے پیٹھ سے اگر وہ پرگنٹ ہے پرگنٹ ہے تو لڑکے کی ولادت ہوگی یعنی اچھا خواب ہے تو یہ ہم نے پانچ تعبیریں اللو سے متعلق خواب کی آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں اس کے علاوہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے دو وجہ اور بیان فرمائی ہیں خواب میں اللو دیکھنے کی وہ ہیں یا تو اس علاقے اور ملک کا بادشاہ ظالم ہوگا اور دوسری وجہ یا اسی طریقے پر کوئی عالم بد دیانت ہوگا اس علاقے میں یا اس گھر میں جہاں اللو کا خواب دیکھا گیا ہے تو دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں اللو سے متعلق چند خواب اور دو وجہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کی بیان کی ہوئی پیش کی ہیں امید کرتے ہیں آپ کو یہ پسند آئی ہوں گی اگر آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا خواب ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں لکھیں لیکن لکھتے ہوئے یہ ضرور بتائیں کہ خواب کس نے دیکھا مرد نے یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے کس وقت خواب دیکھا ہے آدھی رات میں یا رات کے اخیر حصے میں یا شروع میں جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے اور خواب دیکھنے سے پہلے جب سوئے تھے تو اس سخارہ تو نہیں کیا تھا اور پانچوی چھٹی بات ہمیں یہ بتائیں آپ کا نام کیا ہے اور ساتوی بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ پورا خواب لکھتے ہوئے پورا خواب لکھتے ہوئے ان باتوں کو فولو کریں گے تب ہی ہم آپ کے خواب کی تعبیر بتا پائیں گے اور پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ ضرور آپ کے خواب کی تعبیر پیش کی جائے گی دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ